ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی ملٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز لاؤگ ڈاؤن میں نرمی کا خمیازہ کرونا مریضوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو گئی پاکستان میں ایک ہی روز ریکارڈ پانچ ہزار تین سو پچاسی کیس سامنے آگئے دو ہفتے لاؤگ ڈاؤگ دو ہفتے نرمی کی تجویز زیرے غور نہیں زفر مرزا کہتے ہیں کہ جو سیکٹرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے چینی سستی پیٹرول دستیاب ہوگا عوام کو فائدہ نہیں نقصان ہوا وزیر آزہ عمران خان کہتے ہیں کہ عام اشیاء کی مناسب قیمتوں پر فرہامی یقینی بنائی جائے لیاری میں گھرنے والی امارت سے ایک اور لاش نکال لی گئی جہاں بھاگ افراد کی تعداد باعث ہو گئی پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک ہی روز ریکارڈ میں پانچ ہزار تین سو پچاسی کیس سامنے آگئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بیاسی اموات تعداد دو ہزار دو سو پچپن تک پہنچ گئیں تفصیلات اس رپورٹ میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کا خمیازہ کرونا مریضوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو گئی پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک ہی روز ریکارڈ پانچ ہزار تین سو پچاسی کیس سامنے آگئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بیاسی اموات تعداد دو ہزار دو سو پچپن تک پہنچ گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار تین سو پچاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین تالیس ہزار چار سو ساٹھ سن میں ایک تالیس ہزار تین سو تین خیبر پختونخواہ میں چودہ ہزار پانچ سو ستائیس بلوچستان میں سات ہزار اکتیس گلگت بلوچستان میں نو سو چوتر اسلام آباد میں پانچ ہزار نو سو تریسٹ جبکہ آزاد کشمی میں چار سو چوالس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک سات لاکھ چون ہزار دو سو باون افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیس ہزار سات سو نننہوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھتیس ہزار تین سو آٹھ مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے سن میں چھے سو تشیانوے پنجاب میں آٹھ سو سات خیبر پختونخواہ میں چھے سو دس اسلام آباد میں ستاون گلگت بلوچستان میں چودہ بلوچستان میں باسٹھ اور آزاد کشمیر میں نو مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے خیال رہے کہ پاکستان میں کرونا کی وبا کے سو دن پورے ہو چکے ہیں ملک میں پہلا کرونا کیس چھبیس فروری کو کراچی میں رپورٹ ہوا تھا فروری کے آخری چار دنوں میں چار افراد کرونا سے متاثر ہوئے مارچ میں کرونا سے دو ہزار پہتیس افراد متاثر اور چھبیس امواد ہوئیں عدد شمار کے مطابق اپریل میں کرونا سے چودہ ہزار سات سو اٹھتر افراد متاثر اور تین سو انسٹھ افراد موت کے موہ میں چلے گئے مئی میں ریکارڈ باون ہزار چھ سو نواسی افراد کرونا سے متاثر اور ایک ہزار اٹھانوے افراد فوت ہوئے جون کے چار دنوں میں پندرہ ہزار سات سو سرسٹ افراد کرونا سے متاثر اور دو سو ستاسی افراد فوت ہو چکے ہیں وزیر اعظم کے معاونے خصوصی برائے سے ہر ڈاکٹر زکر مرزا کا کہنا تھا عوام نے سمجھا رمضان کے ساتھ کرونا وائرس ختم ہو گیا رویے میں تبدیلی تک کرونا سے نپٹا نہیں جا سکتا نزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ عالمی دارہ صحت کی تجویز پر عمل درامت ضروری نہیں دو ہفتے لاؤگڈاؤن دو ہفتے نرمی کی تجویز زیرے خور نہیں عالمی دارہ صحت میں صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے وزیر اعظم کے معاونے خصوصی برائے سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ عوام نے سمجھا رمضان کے ساتھ کرونا وائرس ختم ہو گیا رویے میں تبدیلی تک کرونا سے نمٹا نہیں جا سکتا جو سیکٹرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے انہوں نے کہا عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں کرونا کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے زفر مرزا نے کہا کرونا کے معاملے پر سوچی سمجھی حکمت عملی اپنا آئی آنے والے دنوں میں کرونا کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالات خراب ہوئے تو لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے حکمت کے پاس لوگ ڈاؤن کا آپشن موجود ہے تمام صوبوں کی ضرورت کے مطابق بیٹس تقسیم کریں گے وزیراعظم امران خان نے ملک کے بعض علاقوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی مسنوعی قلت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ وزارت پیٹرولیم اور اوگرہ آئندہ تالیس سے بہتر گھنٹوں میں پیٹرول کی باقاعدہ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں تفصیلات اس رپورٹ میں چینی سستی پیٹرول دستیاب ہوگا عوام کو فائدہ نہیں نقصان ہوا مسنوعی قلت کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے ہام اشیاء کی مناسب قیمتوں پر فرامی یقینی بنائی جائے وزیراعظم عمران خان نے ملک کے بعض علاقوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی مسنوعی قلت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ وزارت پیٹرولیم اور اوگرہ آئندہ اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں میں پیٹرول کی بقاعدہ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے پیٹرولیم مسنوعات کے قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو فائدہ نہیں نقصان ہوا ماضی میں سیاسی اثر اصوخ استعمال کر کے عوام کی جے پر ڈاکہ ڈالا گیا عوام نے ہمیں اعتصاب کے نام پر ووڈ دیا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی سیرے صدارت منقض ہوا کابینہ نے پیٹرولیم ڈیویجن کو ہدایت کی کہ پیٹرولیم ڈیویجن اوگرہ ایف آئی اے اور ذلعہ انتظامیہ نمائندگان پر مشتمل مشترکہ چھاپا مارٹی میں پیٹرولیم کامپنی کے ڈیپو کا معاینہ کرے اور ان کے پاس کسی بھی جگہ داخلے کا ممکن اختیار ہوگا زخیرہ اندوزوں کے خلاف گرفتاری اور زخیرہ شدہ پیٹرولیم مسنوعات کو زبردستی جاری کرنے سمیت قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ان تمام آئل مارکٹنگ کامپنیوں جو اپنے لائسنس کی شرائط کے مطابق مقررہ کردہ سٹاک رکھنے میں ناکام رہیں گی ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی جس میں لائسنس کینسل کیا جانا اور بھاری جرمانہ شامل ہے وزیر آزم نے وزارت پیٹرولیم اور اوگرہ کو ہدایت کی ہے کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ تمام آئل مارکٹنگ کامپنیاں اپنے لائسنس کی شرائط کے مطابق 21 دن کا سٹاک رکھیں کابینہ کو بتایا گیا کہ چینی انکوائری کمیشن کے سفارشات کی روشنی میں ایکشن میٹرکس پر وزیر آزم کی منظوری سے عمل درامت چرو کیا جا چکا ہے اس کاروائی کے تین حصے ہیں پہلا حصہ سزاؤں اور ریکووری سے مطالق ہے اس میں ساتھ مختلف ایکشن ہیں کابینہ کو بتایا گیا کہ کمیشن نے صرف نو ملوں کے معاملات کا جائزہ لیا تھا لیکن اب وزیر آزم کے حکامات کی روشنی میں ایف بی آر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بقیہ 88 ملوں کے معاملات کا بھی جائزہ لے سفارشات کا دوسرا حصہ ریگولیریٹی فریمورک سے مطالق ہے اس حوالے سے قوانین میں ترمیم پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ فورڈ سیل جیسے مسئلے سے نمٹا جا سکے تین روز قبل لیاری میں گرنے والی امارت کے ملپے سے مزید ایک اور لاش نکالی گئی ہے جس کے بعد جا بھک افراد کی تعداد بائیس تک جا پہنچی ہے پاک فورڈ رینجرز اور ریسکی اداروں کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تین روز قبل لیاری میں گرنے والی امارت کے ملپے سے مزید ایک اور لاش نکال لی گئی ہے جس کے بعد جوابہ کپرات کی تعداد بائیس تک جا پہنچی ہے پاک فورڈ رینجرز اور ریسکی اداروں کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے لیاری میں مندہ ممارت کے ملپے سے لاشیں نکال لے کا کام چوتھے روز بھی جاری ہے رات گئے خاتون سمیت تین افراد کی لاشیں نکال لی گئیں جس کے بعد جوابہ کپرات کی تعداد بائیس ہو گئی ڈی جی رینجرز سے نئے جائے حادثہ کا دورہ اور امدادی خوابوں پر جائزہ لیا لیاری کھڑا مارکیٹ میں مندہ ممارت کا ملپہ ہٹانے کے آپریشن کے چوتھے روز ممکنہ طور پر دبے ہوئے افراد کو نکال لے کا کام چاری ہے ملپے سے رات گئے مزید تین لاشیں نکال لی گئیں پاک فورڈ رینجرز اور ریسکی اداروں کی جانب سے اندادی کاروائیاں جاری ہیں کسی انسان کی موجودگی کی وجہ سے انتہائی احتیاط سے کام لیا جاری ہے ڈی جی رینجرز نے بھی متاثر امارت کا دورہ کر کے اندادی کاموں کا جائزہ لیا ریسکی حکام کے مطابق ملپے سے نکالے جانے والی پچواز سالہ خاتون کی تحال چناک ممکن نہیں ہو سکی واضح رہے کہ امارت کے متاثرین کی رہائش کے لیے انتظامے کی جانب سے تحال کوئی متبادل انتظام نہیں کیا ہے بے بس افراد حکومتی امداد کے منتظر ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفکیشن بٹن یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے